السلام علیکم تمام دوستو کو ایوریتنگ ایزی چینلن میں خوش آمدید دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ سرکار اعلان ہو چکا ہے غیر ملکیوں کے اقام 31 جولائی تک پری تجدید ہونے کا ساتھ میں خروج عوضہ کے مطالق بھی اعلان کیا گیا تھا اس میں اقام تو آل ایڈی تجدید ہو چکے ہیں اور اب غیر ملکیوں کے جو لوگ 20 ملک سے تعلق رکھتے ہیں جس پر سپری پابندی ہے اس کے خروج عوضہ بھی تجدید ہونا شور ہو گیا تو دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو طریقہ بتاؤں گا اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں لیکن ایک دفعہ اس کو دوبارہ آپ نے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے ذریعے اگر آپ لوگ کو میسج آیا ہے یا نہیں بھی آیا ہے آپ اس وقت پاکستان میں موجود ہوئے اندی یا کسی اور ملک میں موجود ہوئے جس پر پابندی ہے تو آپ لوگ اپنا خروج عوضہ اس طریقے سے چک کر سکتے ہو کیا آپ کا تجدید ہوا ہے یا نہیں اگر دوستو تجدید نہیں ہوا تو اپنے کپیل کے ساتھ رابطہ کریں وہ آپ لوگ کا دو سے تین منٹ میں اپنے سسٹم سے تجدید کر دے گا تو دوستو چلتے ہیں خروج عوضہ چیک کرنے کے تجدید ہوا ہے یا نہیں یا کب تک وہ ایکسپار ہونے والا ہے یا ایکسپار ہو چکا ہے تو دوستو اس سائٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس پر آپ لوگ انہیں کلک کرنے تو آپ لوگ اس مقیم سائٹ پر آ جاؤ گے لیکن کلک کرنے سے پہلے آپ لوگ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ لوگ کو طریقہ سمجھا جائیں دوستو یہ عربی میں بھی ہے اور انگلیش میں بھی ہے ادھر دوستو دو آپشن ہے اگر آپ لوگ ساتھ اقامہ نمبر ہو یا رقم تاشیرہ ہو اس میں سے دوستو آپ لوگوں نے ایک اختیار کرنا ہے وہ ادھر ٹرپ کرنا ہے اور پھر نیچے دوستو جو دوسرے جگہ ہے اس میں آپ لوگوں نے اقامہ نمبر کیونکہ دوستو ادھر میں نے رقم تاشیرہ سلٹ کیا ہے رقم جواز پاسپورٹ یا آپ کا نام جو اقامہ کے اوپر ہے تاریخ ملاد ڈیٹر برت تاریخ انتہار اقامہ تاریخ انتہار تاشیرہ ان پنچی آپشن میں کوئی بھی آپ کے ساتھ موجود ہو وہ آپ لوگوں نے در ٹرپ کرنا ہے اس کے بعد دوستو جاتے ہیں انگلیش کے طرف انگلیش میں دوستو دو آپشن ہے اقامہ نمبر اور ویزہ نمبر نیچے دوستو اگر آپ لوگوں نے اقامہ نمبر سلٹ کر دیا تو ادھر آپ لوگ کو اقامہ شو نہیں ہی ہوگا ویزہ نمبر ادھر سلٹ کرے تو ادھر مجھے اقامہ نمبر شو ہو رہا ہے اقامہ پاسپورٹ نمبر نام ڈیٹ об برت اقامہ ایکسپائرڈیٹ ویزہ ایکسپائری ڈیٹ اس میں سے کوئی بھی آپشن آپ کے ساتھ موجود ہو کوئی بھی چیز موجود ہو آپ لوگوں نے اس کو سلٹ کرنا ہے تو دوستو میں ادھر ٹائپ کرتا ہوں ویزہ نمبر اگر آپ لوگ ساتھ اقامہ ہے تو اقامہ نمبر ٹائپ کریں پھر اس کے بعد دوستو ادھر آپ لوگ ساتھ پاسپورٹ نمبر ہو اقامہ نمبر ہو کوئی بھی چیز ہو آپ لوگوں نے ادھر سلٹ کرنا ہے میں پاسپورٹ نمبر پر سلٹ کرتا ہوں اور پاسپورٹ نمبر آپ لوگوں نے ادھر ٹائپ کرنا ہے جیسا پاسپورٹ کی اوپر ہے دونوں چیزیں ٹائپ کرنے کے بعد وہ اقامہ نمبر ہو یا ویزہ نمبر ہو کوئی بھی چیز آپ لوگ ساتھ موجود ہو پانچی آپشن میں وہ آپ لوگوں نے دونوں ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد چکیو پر کلک کرنا ہے تو دوسرے سے میں نے چکیو پر کلک کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ادھر آیا اکٹیو یہ نام ہے اکا ویزہ نمبر ہے اس کو میں نیچے سکول ڈاؤن کرتا ہوں ادھر دوسرے پاسپورٹ نمبر ویزہ دیوریشن ویزہ دیتر ہیجری ریٹرن بیفور اور ڈیٹ اپ برتی سب آ جائے گا اور ادھر دوسرے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ویزہ ٹائپ ہے سنگل اور یہ آدمی جو ہے آؤٹسائٹ کنگڈم یعنی چھٹی پر ہے پاکستان میں موجود ہے اور اس کا جو خروج اوڈا ہے وہ دوزار اکی ساتھ اکتیس تک تجدید ہو چکا ہے یہ دوسرے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جو خادم حرمین شریفین نے شاہی پر من جاری گئے تھا اس کے پری اکسٹینشن میں یہ بھی تجدید ہوا ہے تو آپ لوگ اگر میسج آیا تو ٹیک ہے اگر میسج نہیں ہے تو آپ لوگ ادھر سے چھک کر سکتے ہو ویسا اگر میسج بھی آیا تو آپ لوگ ادھر سے اس کو کنپرم کر سکتے ہو اپنا خروج اوڈا چھک کر سکتے ہو کہ تجدید ہوا ہے یا نہیں اگر دوستو تجدید ہوا ہے تو ٹائم خراب نہ کریں کرونا بھی کسینا آپ لوگ کو مل لائے ٹیک ہے اگر نہیں مل لائے تو افغانستان جائے اور افغانستان سے سعودی عرب آ جائے ویسا بھی آپ لوگ کا خروج ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ نے ایک بھی ڈوز لیا ہے اچھاوزہ دن اس پر گزر چکے ہیں تو آپ لوگ کورنٹین سے بچ سکتے ہو لیکن آپ لوگوں نے مقیم سائٹ پر ریجسٹیشن کرنا ہے وہ انتہائی ضرور ہے آپ نے وکسین کیا ہے یا نہیں اور اگر آپ کو وکسین نہیں مل رہا یا آپ الڈی افغانستان میں ہو تو مقیم سائٹ پر ریجسٹیشن کرے اپنے وکسین کی ہے یا نہیں کی ہے افغانستان سے دوستو اگر آپ لوگوں نے وکسین نہیں کی ہے تو تقریباً بارہ سوڈ ڈالر ٹکٹ سمیت کورنٹین کا ساتھ دن جو ہے وہ سب سمیت بارہ سوڈ ڈالر بنتے ہیں تقریباً بارہ سوڈ ڈالر لگ بگ چار ہزار ریال بنتا ہے اس سائٹ کا لنک دوستو نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم